اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ ویڈ ملیکہ میں سکتی ہوں کہ اللہ کی رحمت سے کرم سے آپ سب حیر آفیس سے ہوں گے اللہ تر آپ کو ہمیشہ ہوش رب آزکے ویورز آج جو ریسی پی آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے مینگو ٹریفل ڈائزرٹ بہت ہی ٹیسٹ فل بنے گا بہت ہی جلدی اچانک کوئی مہمان آجائیں اگر آپ یہ ٹریفل بنائیں گے تو ایک تو جلدی بھی بن جائے گا دوسرا یہ کہ ایک یونک سٹیل میں آپ ایک نئی دیش اپنے میمانوں کو سرف کر پائیں گے یہ دیزر بہت ٹیسٹ فل بھی بنتا ہے مینگو آپ جاتا کہ آپ جانتے ہیں پھلوں کا بادشاہ ہے اور ویسے ہر حال میں ہی بہت ٹیسٹ فل لگتے ہیں اور اس کو بنانے کا طریقہ بہت ایجی ہم نے کرنا کیا ہے چلیے اللہ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پر ایسے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے مہنگو لینے ہیں اور اسے پیلر سے پیل اتار دینے ہیں جیسے یہ مہنگو ہے اور آسانی سے پیلر سے آپ یہ پیل اتار سکتے ہیں کوئی آپ کو پروبلم پیش نہیں آئے گی یا سے اوپر سے آپ سٹارٹ کریں یہ دیکھیں اور پیل بھی بہت باریک 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 اتار جائیں گے تو بھی اور چنکس بنانے کا دیکھا یہ ہے کہ آپ ایزیلی اس طرح بنا پائیں گے آپ سے ہینڈل ہو جائے گا مہنگو یہ دیکھیں اس طرح آپ نے کٹس لگا لینے ہیں مہنگو کے چھلکے اتارنے کے بعد دیکھئے ایسے اور اب اس کو آپ نے دوسری طرف سے کٹ لگا لینے ہیں یہ دیکھیں ایسے آپ کی کیوبز جو ہیں وہ اچھے بن جائیں گے اور ایک ویلی باہر نکل آئیں گے ٹھیک ہے چلیں اب ہم نے اوپر سے ایسے کٹ لگانا ہے ایسے یہ دیکھیں اور اس طرح یہ کیوبز آسانی سے باہر آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بلکل کیوبز کی شکل بن گی اس طرح یہ ہم نے اس کے چنکس بنا لینے ہیں ایک مہنگو ہم نے رفلی کاٹ لیا ہے اس کے اندر دو ٹیبل سپن شوگر ایڈ کر دیتے ہیں یہ پیوری بھی ریٹی ہے اب اس کو بھی ہم ایک سائٹ بھی کر دیتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کے طرف چلتے ہیں ویسٹ ریڈی کرنے کے لیے ہمیں ایک پین چاہیے جس میں ہم نے یہ پیسٹ ریڈی کرنی ہے یا کریم ریڈی کرنی ہے ڈیزٹ کی اندر 200 کرنے کے لیے تو میں اس کے اندر soسٹرڈ eminilar custard اگر آپ کے پاس mango custard zuiken ہے آپ وہ بھی یوزکر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے یہ تین ٹیپل سپون مننیلا custard chuckedzos نے کر دیا ہے اور دو ٹیبل اس کے اندر میں ایڈ کر رہے ہوں ملک پاودر ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ 3 ٹیبل سکون ایڈ کر دیتے ہیں شگر یہ میرے پاس شگر ہے اس کے اندر میں نے 3 ٹیبل سکون شگر ایڈ کر دی ہے اور اب اس کے اندر ہم نے ہاف لٹر ڈولتے ایڈ کر دینا ہے اگر یہ ساری چیزیں ہم چولے پہ ایڈ کریں گے تو ہمیں بہت پرابلم ہوگی ہے فل فیٹ ملک ہے یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہوں اس لئے ہم یہ ساری چیزیں پہاری مکس کریں گے چولہ ہم نے اون کر دی ہے اور ہم نے یہ کسٹر جو ہے اس کو ریڈ کرنا ہے موسیق سار ویسٹر کی مدد سے ہم نے اس کو لاتے جائیں گے دیکھیں گے یہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکے جب اس کمسیسٹنسی میں آ جائے اور اس کے بابل آنا چروع ہو جائیں تو آپ نے اس کو فلیم سے اتار لینا ہے اب ہم اس کو فلیم سے اتار کے ایک سائیڈ پہ رکھتے ہیں ساتھ ہی ویورز ہم اس کے اندر دو ٹیبل سکون بٹر آئیڈ کر دیں گے بٹر ٹھنڈا ہی ہے تاکہ اس کا ٹیمپریٹر ٹھرا کھول ہو جائے کسٹرڈ کا جو ہم نے ریڈی کی ہے اور اس کو مدد سے ہم ملٹ کر لیتے ہیں کسٹرڈ کا ٹیمپریٹر کافی حد تک ڈاؤن ہو چکے ہیں اب ہم یہی کسٹرڈ جو بلینڈر ہم نے جس کے اندر پیوری ریڈی کی تھی اس کے اندر ڈال کے ایک سموٹھ کی پیسٹ ریڈی کر لیتے ہیں کسٹرڈ ہم نے سارا ایڈ کر دی ہے اب ہم نے اس کو صرف دس سیکنڈ کے لیے چلانے ہیں یہ دیکھیں کریمی فرم میں آگے ہم اس کو باول میں ایڈ کر دیتے ہیں بسکن ڈائے رہانے رہے ہیں تو ویورز اس کو ہم روم ٹیمپریٹر پر ٹھنڈا کر لیتے ہیں اور اپنے ایک سٹرک کی طرف چلتے ہیں یہ ریڈی کرنا ہے ایک سیرپ جو ہم لگائیں گے بسکٹس کے اندر جو ہم ٹرائفل کے اندر ہیوز کرنے والے ہیں بیٹھ کر کے اور ایک پتلے سی ڈیکوڈ فارم لے آنی ہے اچھے ترکے سے مکس کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا سیرپ ریڈی ہے تو چلیے ویورز اب وقت آگیا ہے ساری ہی چیزوں کو اسیمبل کرنے کا میں نے بسکٹس لیا ہے میرے بسکٹ ہے میرے پاس اگر آپ میرے بسکٹس کرتے ہیں یہ لے لیں یا کوئی بھی بسکٹ جو آپ کی چائز کا ہے آپ وہ لے سکتے ہیں اب اس کو ہم نے لینا ہے ایک بسکٹ کو اور یہ جو ہم نے سیرپ ریڈی کیا تھا اس کے اندر ڈپ کرنا ہے اور اس کے اندر باؤل کے اندر سٹ کرتے جانا ہے اس کے اندر کریم میں ایڈ کرنے کے لیے بیگ ڈیوز کریں کوئی بھی آپ بیگ لے لیں اگر آپ کے پاس پائپنگ بیگ آویلیبل نہیں ہے اس کا کورنر آپ کپ کے اندر لگ دیں اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ سپون کے مدد کی بیگ اندر ڈال کے اس طرح کٹ لگا لیں جو ہم اس کے پر ڈال دیتے ہیں اس طرح ایزیلی یہ ساری کریم ہم اس پر ایڈ کر پائیں پیسٹ کی لیئر لگانے کے بعد ہم اس کے اندر مہنگو چنگ سیڈ کر رہے ہیں بسم نیار رحمانے 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 بہت ہی ٹیسٹ فل ڈیزر ٹلی ہو رہا ہے بہت ہی ایزی اور سمپل اور یونیک سٹائل میں بسم نیار رحمانے 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 جتنے بسکٹ یہاں پر سیٹ ہوتا ہیں ہم کر لیتے ہیں اسی صرف میں جو ہم نے جالکیا ہے اس میں ہم ڈپ کرتے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ارجیسٹ کرتے جانے ہوں بسکٹ کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ تھے پیسٹ ایڈی کیا ہے اس کے پر ایڈ کر دیتے ہیں اس کی اپر ہم لےہر لگا دیتے ہیں کریم کی اور کریم کو ویپٹ کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ سے تریقہ شیئر کر چکی ہوں میں یہ میں نے کریم کی بھی ہے اس کے پر میں لگا دیتی ہوں ساری ہم بسکٹ پر سکرٹ کر دیتے ہیں ہم اس کے اوپر گانشن کر دیتے ہیں میں نے کچھ بسکٹ پیچھ لیے تھے اس کے ہم سناور پر لگا دیتے ہیں ڈیکریشن آپ اپنے حساب سے جسنا بھی چاہیں کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگیا آپ کریں اگر یہاں پر نٹس لگانا چاہتے ہیں نٹس لگا لیں فریش فروٹ لگانا چاہ رہیں فریش فروٹ لگا لیں جو آپ کو پسند ہے آپ لگا سکتے ہیں بسکٹ لگانے کے بعد ہم یہاں پر گانشن کر دیتے ہیں مینگوز کی بہت ہی کمال کا ڈیزرٹ بہت ہی ٹیسٹ فول اور بہت ہی جلدی رہ دے ہونے والا ڈیزرٹ میں نے آپ کو شیئر کیا ہے بنائیے گا ضرور اور مجھے کمٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی ہماری ہو چکی ہے کمٹیٹ یہ جو ہمارا سیرپ بچا تھا ہم یہ بسکٹ سے اوپر لگاتے ہیں اور اب اس کو ہم رکھیں گے فریج میں دو سے تین گھنٹے کے لیے اور فریج میں رکھنے کے بعد پھر میں آپ کو اس کی فائنلوک دکھاؤں گی دو سے تین گھنٹے ہم نے اس کو فریج میں رکھے اب یہ پروپر لی چیلڈ ہو چکے تو چلیے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں بسم لائے رحمانے راہیں یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹ پھول بہت ہی لذیس ہمارا ڈیزرٹ ریڈی ہے اس کو بنایے کھائیے اور انجوائے کیجئے تو امید کرتی ہیں آپ کو میرے ریسیپی پسند آئی ہوگی میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے پہلے آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو میرے نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے اس کے ساتھ ہی زیادہ چاہتی ہوں اپنا بہت سا حیار رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان